ناظرین ترتیب کے لحاظ قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت صورت الفاتحہ ہے اس میں ایک رکو سات آیات اور ستائیس الفاظ اور ایک سو چالیس حروف ہیں احادیث اور روایات میں صورت الفاتحہ کے کئی نام وارد ہوئے ہیں صورت الفاتحہ کو صورت الحمد بھی کہا جاتا ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد یعنی اس کی تعریف اس کی پاکی بیان کی گئی ہے صورت الفاتحہ کو ام الكتاب اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیہ السلام پر جتنے آسمانی صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں ان کے سارے کے سارے مزامین قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کر دئیے گئے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید میں جتنے مزامین ذکر کیے گئے ہیں ان سب کا خلاصہ صورت الفاتحہ میں جمع کر دیا گیا ہے اسی لئے صورت الفاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے صورت الفاتحہ کا ایک نام صورت شفا بھی ہے کہ یہ صورت شفا دینے والی ہے اور سنیے صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے میں ایک شخص تھا جسے پاگل پن کا مرز تھا اور اس کی کیفیت ایسی تھی ناظرین کہ لوگ اسے زنجیروں میں پکڑ کر رکھتے تھے صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے تین دن تک صبح و شام تین تین مرتبہ صورت الفاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا الحمدللہ عزوجل وہ صورت الفاتحہ پڑھنے اور دم کرنے کی برکت سے وہ شفایاب ہو گیا اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاتحة الكتابی شفاء من کل لدہ کہ صورہ فاتحہ ہر مرز کا علاج ہے ہر بیماری کی شفاء ہے اسی طرح صورہ فاتحہ کا ایک نام صورہ رقیہ بھی ہے یعنی دم کرنے والی صورت ہمارے آقا و مولا مکی مدری مصفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صورت الفاتحہ پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی یہ دم سکھاتے تھے تو ناظرین اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہو جائے آپ کی فیملی میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ صورت الفاتحہ پڑھ کر دم کر دیا کریں انشاءاللہ الكریم اللہ کی رحمت سے آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا موسیقی